نصلي الى رسول الكریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی مرتا فقد صلی اللہ عشر مرات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دروش شریف بولن دعوات بولن دعوات سے دروش شریف اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلید علی ابراہیم وعلا آل ایبراہیم ان حمید مزید اللہم بارک علی محمد وعلا آل ایبراہیم وعلا آل ایبراہیم ان حمید مزید فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان اللہ و ملائکہ تہو یسلون علی النبی یا ایہا اللہزین آمنوں صلو علیہ وسلم تسلیم اللہ تبارک و تعالی بھی نبی کے اوپر صلاحات پڑھ رہے ہیں فرشتے بھی صلاحات پڑھ رہے ہیں اے مومنو تم بھی نبی کے اوپر صلاحات پڑھو تو بلند آوات سے دروش شریف اور بلند آوات سے سارے ساتھی پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم ان حمید مزید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم ان حمید مزید عجیب بات ہے شاید دروش شریف سارے ساتھیوں کو نہیں آتا یہ لگتا ہے محبوب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک ودلہ دس دفعہ رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرمایا کہ قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا جو میرے اوپر زیادہ درود پڑھے گا اور فرشتے فرشتے مقرر ہیں جو بھی صلاحات پڑھتا ہے جو بھی درود پڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روز مبارک تب میں پہنچا دیتے ہیں فیلہ ابن فیلہ فیلہ ابن عبدالعامان بن گریب نے آپ کے اوپر درود شریف پڑھا امام بخاری سے پوچھا گیا امام شعفی سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا فرمایا کہ میں زیادہ درود شریف پڑھتا تھا زیادہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے معاف کر دیا پھر کیوں سستی کرتے ہیں حزیزوں درود شریف پڑھنے میں یاد نہیں تو یاد کر لیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے حکیم اختر رحم اللہ نے فرمایا کہ صل اللہ علیہ نبی الامی پڑھو سارے صل اللہ علیہ نبی الامی یہ بھی درود شریف ہے پورا نہیں پڑھ سکو تو کمس کم اتنا تو پڑھو پڑھو سارے صل اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم پڑھو سارے صل اللہ علیہ نبی الامی پڑھو صل اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود شریف ہے صل اللہ علیہ وسلم انیس سو انیس سو نوے کا واقعہ ہے عزیزو برطانیہ میں ماجسٹر میں بڑی یونیوریسٹری ہے وہاں بیان ہو رہا تھا اسلامی مقالمہ ہو رہا تھا وہاں موضوع دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کریں آپ کا وہ نام وہ جو بارہا آپ کا نام لے رہا تھا تو ایک لڑکی ایک مسلمان لڑکی نوجوان لڑکی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کالیج تھی ہے یونیوریسٹری تھی یہ حال تھا تو سارے اگر خاموش ہو ایک آدمی بات کرے تو عجیب لگتا ہے نے تو ملک ان کا تھا بردانیہ کا ملک انہوں لڑکیوں اس لڑکی کو پکڑا انہوں کالیج بارنے یونیوریسٹری بارنے پکڑ لیا کہ کیا کہہ رہی ہو کیوں کیا کیوں کہا تم نے کہ ہماری ڈیسیپلین کی خلاف ورزی کی ہے آرے خاموش ڈیسیپلین کی خلاف ورزی کی ہے یہ ایسا کیوں لفظ تم بار بار کہہ رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جب وہ بندہ کہہ رہا تھا آپ سازگا اسے میں مبارک لے رہا تھا تو میری غیرت نے گوارہ نہیں کیا کہ میں خاموش جاؤں سمجھا دیں بغیر اختیار کے میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑ رہی تھے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ دعا قبول نہیں ہوتی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر برود نہ بیجا جائے دعا ایسے قبول نہیں ہوتی سمجھا دیں مسلمان ملتا یہ کہتا ایک یہودی نے کہا کہ یار اس مسلمان کو بسانا ہے کس طریقے سے ایک انگوٹی کو کہا انگوٹی بناو سونے کے انگوٹی بناو تو یہ امانت ہے توجہ کرنا یہودی نے کہا یہ انگوٹی امانت ہے گھر میں رکھ لو میں کچھ عرضے کے بعد انگوٹی لے لوں گا انگوٹی امانت رکھی اس نے رات کو حرکت کی یہودی نے رات کو حرکت کی کہ وہ انگوٹی اسے چوری کر لی اسے انگوٹی چوری کر لی یہ جو دریا قریبتہ سمندر قریبتہ جا کر سمندر میں بھیگ دی کس نے یہودی نے کو کس نے یہودی نے سمندر میں بھیگ دی اب دیکھتا ہوں کیا کہتا ہے اب اسے ملتا ہے صبح شاہ ملتا ہے کہ بھئی وہ بار ہاں مسلمان بار بار کہتا درو سر کے بخیر دعا قبول نہیں ہوتی درو سر کے بخیر دعا قبول نہیں ہوتی میں سمجھا کچھ دن کے پاس آیا کہ بھئی مجھے میری ہو انگوٹی دے تو انگوٹی تو وہ لے گیا تھا انگوٹی تو دو دو شاہ مدر میں بھیگ دی بھئی درو سر کے بخیر دعا قبول نہیں ہوتی کیا کہتا دوروشری کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی بس کا دکیہ کلام بن گیا ایک دن آیا کہ مجھے تم اگوٹی چاہیے بھائی اگوٹی دیتے ہیں بھائی بیٹھو صبر کرو میں شکار کر کے آیا ہوں مچھلی کا شکار کر کے آیا ہوں تو میں مچھلی کھلاتا ہوں پھر تو میرے اتفاق ایسا ہوگا ہوسنے تلاش کی ہوگی جہاں رکھی ہوگی تلاش کی ہوگی نہیں ملی ہوگی پریشانی ہوئی نہیں ملی کلاش کی نہیں ملی عورت بھی اللہ والی تھی اس نے بسم اللہ گھر کے وہ مچھلی کا جو کٹا کے سبحان اللہ وہ انگوٹی پڑی ہے چونہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ انگوٹی پڑی انگوٹی دیتی بھائی انگوٹی ہے تمہاری تاکہ دروشری کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی دروشری کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی تو عزیزو دروشری پڑھنے میں ذرا بھی آدمی غفلت نہ کرے ذرا بھی غفلت نہ کرے جب کہا جاتا ہے تو خاموشی یہ کیا ہے ایسا اتنا بلند دعویٰ سے دروشری پڑھیں کہ مسجد گونج اٹھے مسجد گونج اٹھے پڑھو سارے سانتھی پڑھیں اللہ سلاللہ والنبی الامی سلاللہ والنبی الامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر سے آئے اور بڑے خوش خوش تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دس دفعہ دروشریف صبح کو پڑھتا ہے دس دفعہ شام کو پڑھتا ہے میں قیامت کے دن اس کی سفارش کرنے گا کیا بات ہے عزیزو دروش کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے کوئی وقت تو نہیں لگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو دس دفعہ دروشریف صبح پڑھتا ہے دس دفعہ شام پڑھتا ہے نمازوں کے علاوہ سمجھا دیں میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا آئی بات سمجھا دیں دروشریف وہ سمجھا دیں وہ دروشریف جو نماز میں پڑھا جاتا ہے یا یہ دروشریف صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں آپ روز نبوی میں جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو زہرت کرنے کی توفیق تفاہم ہے جب وہاں پہنچتے ہیں اب جب وہاں پہنچتے ہیں توجہ کریں جب وہاں پہنچتے ہیں جب روز نبوی سامنے ہوتا ہے تو اس وقت کیا پڑھنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھو پڑھو سارے السلام علیکہ یا رسول اللہ وہاں پڑھنا ہے عزیزو یہاں نہیں پڑھنا چو یہاں نہیں پڑھنا کیونکہ نبی غیب نبی حاضر ناظر نہیں چون نبی حاضر ناظر حاضر ناظر اللہ کی ذات ہے عزیز نبی وہاں حاضر ہے وہاں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا ہے یہاں یہ نہیں پڑھنا یہاں جو دروشری پڑھا جاتا ہے یہاں نماز بارا دروشری پڑھتے ہیں آپ صل اللہ علیہ نبی الامی پڑھتے ہیں یا صل اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو فرشتے مکرر ہیں وہ فرشتے آپ صل اللہ علیہ وسلم کے روزے ادھار افت پہنچا دیتے ہیں پہنچا نہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور آپ صل اللہ علیہ وسلم میں فرمائے ہلاک ہو جائے وہ برباد ہو جائے تین شخص آپ صل اللہ علیہ وسلم میں فرمائے وہ ہلاک اور برباد ہو جائیں کون سے والدین کو دنیا میں دیکھا والدین کی خدمت نہیں کی خدمت نہیں کی جنت نہیں گیا اس کیلئے ہلا کر دے موقع تھا والدین کی خدمت کرتا جنت چلا جاتا والدین کی خدمت نہیں کی اس کے لئے حلا کرتے ہیں رمضان مبارک آیا چونہ سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں دعا مانگی ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شابان وبلغنا رمضان یا اللہ ہمارے رجب اور شابان میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دے پڑو دعا کریں دعا کریں یا عربی کے الفاظ نہیں تو دعا کریں یا اللہ ہمارے رجب پڑو یا اللہ ہمارے رجب اور شابان میں برکت دے دے یا اللہ ہمارے رجب اور شابان میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے روزیں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ تلاوت نصیب فرمائے سمجھا نہیں پہلے سے تیاری کرے آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینے پہلے تیاری کر رہے ہیں دو مہینے پہلے استقبال کر رہے ہیں سمجھا پہلے کیسے غلطی ہو گئی ہے روزیں نہیں رکھے سستی ہوئی ہے تو اس دفعہ عظم بالجزم کرے کہ انشاءاللہ پورے روزیں رکھنے میں جس نے رمضان مبارک آیا اور روزیں نہیں رکھے رمضان مبارک کا عدب نہیں کیا اس کے لئے حلا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تین لوگوں کے لئے حلا کرتے ہیں تیسرا وہ شخص جس نے میرا نام سنا جس نے میرا نام سنا اور میرے اوپر درود نہ پڑھا اس کے لئے حلا کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بخیلے وہ آدمی جو میرا نام سنے اور میرے اوپر درود نہ پڑھے بخیلے وہ آدمی جو میرا نام سنے اور میرے اوپر درود نہ پڑھے آخر میں درود شرک پڑھے بلند آواز سے اللہم مبارک تبلی جماعت کا ایک واقعہ ہے اللہ والے ہیں ایک سالے لوگ ہیں تبلی جماعت آئی کسی محجد میں تو سارے سادھی ایک جوٹی لگ گئی بھائی بیٹھا ہے تمہیں خیال داری کرنی ہے وہ کہا بیٹھے بیٹھے درود پڑھ دے پڑھ دے اس کو نہیں دھا گئی ایک سادھی کو درود شریف پڑھ دے پڑھ دے آیا جو بسنی آیا جو چور چور جو آیا وہ جو سر کے نیچے مقصہ رکھا تھا دھیلہ رکھا تھا اس میں ہاتھ لگا ہاتھ ڈالا ہاتھ جو ڈالا تو ہاتھ اس کا نہیں نکلا ہاتھ اس کا نہیں نکلا ہاتھ اس کا پس گیا ہاتھ اس کا پس گیا اللہ اللہ کے قدرت بہت ہی کوشش کی اٹھے دارے اٹھے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ ہے بات یہ ہے چھوڑی گی چھوڑی گی رات سے آیا ہاتھ نہیں نکل گا امیر صاحب آیا امیر صاحب نے دعا بانگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اس کے بعد اس کا ہاتھ نکلا پوچھا اسے کیا کر رہا تھا بھئی کونسا آگے میں درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا تھا سمجھا درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا تھا اور عزیدو یہ بھی ہے جو زیادہ آدمی درود شریف پڑھتا ہے جو زیادہ درود شریف پڑھتا ہے آپ سازم کی اُن کو زیارت بھی نصیب ہوتی ہے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عامو علی صلی اللہ علیہ وسلم